اللہ جی لیکچر اپنا سٹارٹ کرتے ہیں میں سکرین سیٹ کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ایمیل ریسیو ہوئی ہے کے نہیں ایمیل کتنوں کو ریسیو ہوگی ہے ایجوکیشن ہوسٹ کی طرف سے جس کو اگر آپ اوپن کریں گے اوپن کرنا پڑے گا پہلے آپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر کچھ لاغین ڈیٹیلز بھی دی ہوں گی یہ چیک کر کے ذرا بتائیں میسیج میں آپ نے بتانا ٹھیک ہے اچھا جی ابھی ہاں ہم نے جو کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک ڈومین اور ایک ہوسٹنگ کو تو آپس میں کنیکٹ کروا دیئے ٹھیک ہے لیکن ہماری سائٹ کوئی نہیں ہے ہم نے ڈومین اور ہوسٹنگ کو آپس میں کنیکٹ کروا دیا لیکن ہماری کوئی اچھا جی ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو ڈومین ہے اور جو ہوسٹنگ ہے اس کو تو ہم نے کنیکٹ کروا دیئے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہماری کوئی سائٹ نہیں بنی بھی ٹھیک ہے یہ جنہوں نے کل والا پروسیس ہی نہیں کیا وہاں ان کو تو نہیں ملے گی ابھی جنہوں نے کل والا پروسیس نہیں کیا وہاں ان کو یہ میل ابھی نہیں ملے گی پلاس جن کے ڈومین نیم کی وجہ سے ان کی اپلیکیشن واز افراڈ ٹریٹ ہو رہی تھی ان کو بھی ابھی یہ میل نہیں ملے اوکے ٹھیک ہے وہ کوئی دو یا تین بچے تھے اوکے سو ہم نے ڈومین اور ہوسٹنگ جو ہے وہ ہم نے کانڈ آف کنیکٹ کر لی ہے لیکن ہماری سائٹ پر ابھی کوئی چیز جہاں وہ نہیں پڑی ہوئی ٹھیک ہے فور ایگرامپل یہاں پر جو میں نے ڈومین سیٹ کی تھی وہ تھی وونڈر ٹوائز ڈاٹ می اور اس کو اگر میں اوپن کروں گا تو مجھے کچھ اس طرح کا پیج شو ہو رہا ہے چلے مجھے یہ بتائیں اس طرح کا پیج کتنوں کو شو ہو رہا ہے میں ذرا ساتھ کلاس روم بھی اوپن کروں میں ذرا چیک کروں کہ کس نے نہیں بھیجی لیا سر مجھے ہو رہا ہے سر مجھے بھی ایسی پیش میسیج میسیج میں بتائیں سو میں کلاس ورک میں جاتا ہوں اور آن لائن ایکٹی برٹیز میں سو یہ تھی آن لائن ایکٹی برٹیز میں سو یہ تھی آن لائن ایکٹی برٹیز جی بارہ نے ٹرین کیا اٹھارہ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو یہ جو اٹھارہ نے کچھ نہیں کیا یہ جس طرح سے یہی کچھ کر دیا لیکن ٹرن ان نہیں کیا ایک نے ٹرن ان نہیں کیا یہ جتنی ایکٹی برٹیز ہیں اگلی وہ اس پر ڈپینڈ کر رہی ہوں گے اس میں آپ لائٹ ہوں گے تو اگلی میں لائٹ ہوتے جائیں گے اور لائٹ ہوتے جائیں گے تو پینلٹی پڑتی جائے گے ٹھیک ہے ہاں صرف ابھی ان کے لئے exemption ہے جن کا وہ github کا نہیں آیا وہ بھی کچھ دو تین ہے اگر ان کا آج کیل میں نہیں آیا تو ان کو بھی دوسرے طریقے پر میں شفٹ کر دوں گا ان کو اس طرح سے لے کر انہوں نے اس طرح سے چلنا ہوگا یہ یہاں پر آپ نے کومنٹ میں اپنا ڈومین نیم جو ہے وہ شیئر کرنا ہے شایف اللہ آپ نے ڈومین نیم کر دیا لیکن ڈومین نیم کومنٹ میں نہیں لکھا بھا ادھر اب یہ جس طرح سے یہ ایک ڈومین نیم تھا جو سسپیکٹڈ تھا یہ ڈومین نیم سسپیکٹڈ تھا یہ جب آپ ایڈوکیشنل پرپس کے لئے یوز کر رہے ہیں تو ایسا ڈومین نیم نہ یوز کریں جن پر پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایشو ہوئے یہ اس پر چیک کرتے ہیں آرہ کے نہیں یہ ابھی اس ہوسٹنگ کے ساتھ نہیں کونکٹ ہوا ویسے ڈومین چل رہی ہے نیکسٹ جو آپ کے ایکٹیوٹی کا کام ہوگا وہ میں ذرا آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے پہلے تو یہاں پر جو آپ کو میل آئی بھی ہے اب سینیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈومین بھی آگیا آپ کے پاس ہوسٹنگ بھی آگیا تو آپ نے اپنی ویب سائٹ یہاں پر جس طرح سے ہم اپنے کمپیوٹر پر اپنے لیپ ٹاپ پر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوکل ہوسٹ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لوکل ہوسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ویب سائٹ کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کائنڈ آف ایک ہوسٹنگ پروائیڈ کرتا ہے اور وہ جو پر ہم لنک دے رہے ہوتے ہیں وہ کائنڈ آف ایک اس کا ڈومین نیم ہوتا ہے لیکن اب یہ ہم اپنی ویب سائٹ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں over the internet اور over the internet لے کر جانے کے لیے ہم نے جو دو چیزیں required تھی ڈومین اور ہوسٹنگ وہ تو ہم نے settle up کر لی اب اس ڈومین یا اس ہوسٹنگ پر جا کر ہم نے بیسکلی کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کو بنانا ہے یا ڈپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی ہوسٹنگ کے backend کو جو ہے ایکسس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اپنی ہوسٹنگ کے backend کو ایکسس کرنا پڑتا ہے اور اس backend کو ایکسس کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے آپ کو ڈیٹیلز بھیجی ہیں انہوں نے بولا کہ آپ کا جو control panel کا url ہے وہ یا یہ ہے یا یہ ان دو میں سے آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کی اس طرح سے اگر آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو domain ہے وہ propagate جو ہے وہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے next تو اگر domain propagate ہو چکی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ دونوں میں کوئی بھی link use کر سکتے ہیں اگر domain propagate نہیں ہوئی تو آپ کو یہ اوپر والا link جو ہے وہ use کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اس link پر click کرتا ہوں اس link پر جب میں click کروں گا تو یہ میری جو see panel اس کو کہتے ہیں see control panel یہ آپ کی hosting کا کنٹرول پینل ہے اس کے لئے وہ user name اور password مانگ رہے ہیں یہ user name اور password education host والوں نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے ہر ایک کا رگ ہوگا یہاں سے میں یہ user name copy paste کرتا ہوں copy paste اور یہاں سے میں password جو ہے اس کو copy paste کرتا ہوں sign in کرتے ہیں اوکے 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 جب ہم sign in کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوں گی اور یہاں پتہ نہیں کچھ account manager ہے کوئی ssl certificate ہے پتہ نہیں کیا جن چیزوں کا بھی آپ کو نہیں پتہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ اچھی ہینڈل ہے سو یہ ہوتا ہے آپ کی جو hosting ہے یہاں آپ کی جو website ہے اس کا hosting کا جو back end ہے یہ وہ just a minute مجھے اوکے اچھا اب یہاں پر ہم نے مثال کے طور پر جملہ انسٹال کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جملہ کے لیے ہم decide کر لیں گا use کرنا کہ نہیں لیکن فرض کریں کہ ہم نے اس میں کوئی جملہ وغیرہ انسٹال کرنا ہے اوکے تو وہ کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں آپ نے جو اپنی ویب شائٹ بنائی دی ہے جیتا مہور خان ایک تو یہ کہ جو آپ نے ویب شائٹ بنائی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو لوکل ہوسٹ پر ویب شائٹ بنائی بھی ہے آپ وہ کسی طرح سے ادھر اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہم کچھ FTP use کرتی ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکول ٹھیک ہے لیکن وہ طریقہ کار ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے کیونکہ وہ ذرا complicated ہے آسان طریقہ کار کیا ہے کہ یہاں پر control panels میں یہ جو ہے installers دیئے ہوتے ہیں by default کچھ دیئے ہوتے ہیں کچھ سامنے آپ کو نظر آ جاتے ہیں کچھ ذرا آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ for example یہ auto installer پر میں click کرتا ہوں تو یہاں پر جتنی بھی scripts اس یہ جو education host والے provide کر رہے ہیں by default install کرنے کے لیے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ joomla install کر لو اس طرح سے ہم کہتے ہیں ڈروپل install کر لو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ڈروپل install کر لیں یا دوسری موڈل وغیرہ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے one click installers ہیں ان کے یہاں سے ہم نے کون سا ڈھونڈ ہے ہم for example دیکھتے ہیں i don't think so کہ یہ ان کے پاس joomla ki installation ہے ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس joomla ki installation تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو پھر کسی طرح سے use کر لیں گے وہ پھر طریقہ کار جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ joomla کے لیے ہم نے اس کو use بھی کرنا کہ نہیں کیونکہ میرا جو see and measure decide کر رہا تھا وہ یہ کہ ہم wordpress والے کام کے لیے use کریں گے جملہ کے لیے ہم وہ triple zero web host use کر لیں گے اس پر میں ویڈیو آپ کو اپنا آگے بھیج دوں گا اس پر آپ نے پہلے web کے کورس میں جو ہے account بنائے ہوئے تھے لیکن اس پر ہم نے کچھ کیا نہیں تھا تو وہ ہی accounts جو ہیں وہ use ہو جائیں گے اس کے میں بتا دوں گا یہاں سے جو ہے basically ہم اپنی چیزوں کو handle کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس نے بتایا جس طرح سے ہم نے بات کی تھی prestashop bxcms ہے ڈھیر سارے cms ہیں اس میں سے prestashop bxcms ہے جو ہمارا use ہوتا ہے کس لیے e-commerce کے لیے تو اس کو اگر آپ install کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ادھر سے install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح wordpress ہے wordpress کو install کرنا چاہ رہے ہیں تو ادھر سے install کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم آنے والے lectures میں دیکھنا شروع کریں گا ٹھیک ہے so اس کو میں close کرتا ہوں اوکے جی یہ میں ایک fresh installation کر رہا تھا اور اس کو میں install کر دیتا ہوں ہو جی یہ آنے والے جو lectures ہیں اس میں سے آپ کی cp جو ہے وہ شروع ہے ٹھیک ہے randomly ہوا کرے گی تو ذرا تیاری کر کے آیا کرے گا اوکے یہاں پر میں اپنا username اور password enter کرتا ہوں اور ہم چلے جائیں گے site کے ویلکل default جو لکھ ہوتی ہے اس پر admin site پر جائیں گے اوکے so یہاں پر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہوگا اور اس میں جب ہم سب سے پہلے میں کیا کرنا لگا ہوں میں کچھ categories create کرنا لگا ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں پر کچھ categories create کرتے ہیں سر یہ آپ ہر دفعہ new use کرتے ہیں وہ نہیں میں نے کچھ دو دن پہلے exam reinstall کیا تھا تو وہ data جو ہے وہ delete کر دیا تھا میں نے بلتی سے ویسے اس ہی میں ہم کر سکتے ہیں obviously so یہاں پر میں category کو کچھ نام دے دیتا ہوں for example میں about اس کو نام دے دیتا ہوں اور میں save and close کرتا ہوں okay میں new category اور بنانا جا رہا ہوں اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ for example اگر gift کی website ہم open کر کے دیکھیں جو کہ کافی ٹائم لے رہی ہے i don't know یہ gift کی website open کرنے کیلئے اس کو play store کی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے okay سالے جیسے وہ ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں basically میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کی navigation ہوتی ہے اس میں drop down menus بھی ہوتی ہیں ہے کہ تو وہ drop down menus ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس میں تو for example یہ جیسے ہم example لیتے ہیں okay اس کو میں close کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ میں about پر لے کر جاتا ہوں تو یہاں پر drop down menu آ رہا ہے ٹھیک ہے although یہ drop down menu میں technically کیا ہونا چاہیے تھا یہاں پر اچھا یہ جو for example vision and mission vision and mission کے آگے سب سے right side پر ایک arrow سا لگا ہے وہ کیا شو کروار ہے basically کام پہ سر سر اس کے آگے فردر کا options ہیں اس کے آگے فردر options ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے کوئی سب category بھی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن لیکن یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان کی غلطی ہے نا ساتھ یہ یہ غلطی ہے ایک user interface کے لحاظ سے so یہاں پر for example اب میں اسی طرح سے about کے اندر میں یہاں سے کوئی بھی دو لے لیتا ہوں vision and mission اور chairman's message ٹھیک ہے اس طرح کی میں بنانا چاہا رہا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں vision and mission اوکے اب مجھے بتانا ہے کہ اس کو اس کا parent parent category اس کی کون سی ہے یہاں پر یہ لکھا ہوں parent category مجھے کیا بتانی ہے کہ اس کی parent category کون سی ہے so یہاں سے میں parent category select کرتا ہوں for example ہم کہہ رہے ہیں about جو ہے وہ اس کی parent category ہے اور اس کے بعد میں save and new کرتا ہوں okay save and new کرنے کے بعد ہم ایک نئی category بناتے ہیں اور یہ نئی category کا نام ہم کیا دے دیتے ہیں chair and message اور اس کی parent category ہم اچھا اس کی parent category جو ہے وہ بھی for example about ہے لیکن ایک اور ہم یہاں پر category بناتے ہیں اس کو میں for example کہہ دیتا ہوں اچھا جی یہ ایک منٹ یہ لیکچر اس میں سات منٹ رہ گئے ہیں اور آپ لوگ ایک دفعہ شور کر لیں سب جنہوں نے join کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنا role number بھیجاب ہے میں نے attendance ادھر سے دیکھ کر لگانی ہے تو بعد میں اتراز مت کیجئے گا اچھا so یہاں پر ایک اور category میں بنا دے تا ہوں for example slogan of gift for example اب اس کا parent جو ہے میں select کر رہا ہوں vision and mission یہ parent میں نے select کر دیا اور اب میں save and close کر رہا ہوں ٹھیک ہے تین میں نے صرف categories بنائی ہیں کوئی ہم نے content نہیں ڈالا تین categories بنائی ہیں جسٹ یہ ذرا menus کو سمجھنے کے لئے اوکے یہاں پر اب میں main menu میں جاؤں گا اور main menu میں جا کر مجھے یہ تین جو ہیں menu items یہ add کرنے ہوں گا ٹھیک ہے اوکے اوکے یہاں پر میں اس کو کہتا ہوں about select menu type یہ ایک category ہے تو میں اس کو category block کہہ دیتا ہوں اور یہاں سے جب category block کو select کروں گا تو page reload ہوگا وہ آگے پوچھے گا کہ کون سی category اوکے میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں کٹیگری کے جی یہ اباؤٹ کی کٹیگری ہے اباؤٹ کی کٹیگری ہے مین مینیو میں ہم نے شو کروانی ہے اس کو ہم سیو اینٹ کلوز کرتے ہیں اور سیو اینٹ کلوز کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا شو ہوتا ہے اوکے یہاں سے ریفرش کریں گے سو ابھی مجھے کچھ اس طرح سے شو ہو رہا ہے اس پر میں کلک کروں گا تو میرے پاس یہ جو اباؤٹ کی کٹیگری ہے یہ کھل گئی اس کے بعد یہاں پر ہی مجھے سب کٹیگریز ویسے بتا رہا ہے سب مشن اور یہاں پر مزید سب کٹیگریز بتا رہا ہے لیکن یہ مینیو کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں اوکے سو پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو ہمارا مینیو ہے ٹپیکلی جو مینیوز ہوتے ہیں یہ جو نیوگیشن مینیو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں وہ یوں ہوریزونٹلی شو ہو رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا کہ اس مینیو کو ہوریزونٹل شو کروائے ٹھیک ہے اور ہوریزونٹلی اس کو شو کروانے کے لیے ایک مینیو ایک مینیو ایک مینیو ایک مینیو ایک ہوریزونٹلی اس کو شو کروانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ فار ایکزامپل یہاں سے ہم جائیں گے ایکسٹینشنز میں ایکسٹینشنز سے ہم جائیں گے موڈیولز میں اس میں سے ہم مین مینیو والا جو موڈیول ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کرنے سے پہلے ہم ایک چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ٹیمپلیٹ میں پوزیشن کیا ہے جہاں جو پوزیشنز یاد ہے ہم نے انیبل کی تھی جو ہمیں ٹیمپلیٹ کی جو ہیں وہ پوزیشن نظر آ جاتی تھی ٹھیک ہے اس میں وہ ہم کس طرح سے کرتے تھے ہم آپشنز میں جاتے تھے اور آپشنز میں جا کر ہم کیا کرتے تھے یہاں سے اس کو پریویو کو انیبل کر دیتے تھے اس کو ہم سیون کلوز کرتے ہیں تو جب سیون کلوز کریں گے تو یہاں پر میرے پاس یہ پریویو دکھا رہا ہے میں پریویو پر کلک کروں گا تو میرے پاس یہاں پر یہ ساری پوزیشنز سو اس مینیو کو پوزیشن سیون سے اٹھا کر میں نے پوزیشن ون پر رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ موڈیول ہے موڈیول کی پوزیشن ہم یہاں پر موڈیولز میں جائیں گے اور مین مینیو میں جائیں گے اس کو ایڈیٹ بیسیکلی کریں گے اور یہاں سے اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کریں گے یہاں سے اس کی پوزیشن ہم نے ون پر لے کر جانا ہے پوزیشن ون یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹائٹل میں فار اگزامپل ہائیڈ کر رہا ہوں اور اب اس کو ہم سیون کلوز کرتے ہیں سیون کلوز کرنے کے بعد اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں ریفریش کرنے سے مینیو تو ادھر آ گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ کیا ہے ورٹیکل ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ہوریزونٹل کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں اس کو ایک کلاس دینی پڑے گی تو یہاں پر ہم جائیں گے اور ہم یہاں سے ایڈوانس میں جائیں گے ایڈوانس میں یہاں پر جو مینیو کلاس سفکس ہے یہ ہم نے اسائن کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سفکس کس طرح سے اسائن کرنا ہے یہاں پر کلک کر کے پہلے آپ نے سپیس پریس کرنی ہے ٹھیک ہے سپیس پریس کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کلاس کا نام لکھنا ہے نیو پیلز ٹھیک ہے اس کو ہم سی ون کلوز کریں گے سی ون کلوز کرنے کے بعد سی ون کلوز کرنے کے بعد ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں اور اب ہمارا جو مینیو ہے وہ کچھ بہتر طریقے سے شو ہو رہے ٹھیک ہے کلاسز کو ان سے لکھائیں گے یاد کو ان سے کریں نہیں نہیں میں بتا دوں گا آپ کو جدر آپ کو ضرورت پڑے گی ابھی ہم نے ویسے ٹیمپلیٹس پر چلے جانے یہ تو بوٹسٹرپ کی سیمپل ایک کلاس تھی ہم نے وہ یوز کی ہے کیونکہ جو کہہ لیں اس کا جو ٹیمپلیٹ یوز کر رہا ہے وہ بوٹسٹرپ ہی یوز کر رہا ٹھیک ہے all right deci okay screen نظر آریا yes sir okay so hier پر جو ہم نے دیکھا کہ ہم نے ابھی تک اس کو منیو کی شکل کو تھوڑا سا بہتر بنانا شروع کر دیا وہ یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس میں جو ہے نیو وہ جو اس کے جو چائلڈز تھے جو اس کی سب کٹیگریز تھیں وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہ کس طرح سے ایڈ کرنی ہے کہ آپ اگین کذر جائیں گے منیوز میں جا کے مین منیو کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں سے ایڈ منیو آئٹم منیو کے اندر ہم منیو آئٹم ایڈ کرتے ہیں سو یہاں پر ہم منیو آئٹم کو یوز کریں گے اور پہلے میں اس کو نام دے دیتا ہوں for example vision and mission اس کا نام ہے اور منیو آئٹم ٹائپ پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے category blog لے لیتے ہیں category blog لینے کے بعد اب مجھے category select کرنی ہے جو مجھے شوکر بانی ہے تو یہاں پر میں category select کہہ لیتا ہوں vision and mission کی اور vision and mission کی category select کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر right side پر دیکھیں تو یہاں پر وہ کچھ چیزیں پوچھ رہے ہیں ایک تو ہمیں compulsory بتانا ہوتا ہے کہ یہ منیو آئٹم کون سے منیو کو بلانگ کرتی ہے جس طرح last time ہم نے multiple menus بنائے تھے تو یہاں پر multiple menus آ رہے تھے اس میں سے ہم نے select کرنا تھا کہ یہ منیو آئٹم کس منیو کو بلانگ کر رہی ہے ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہی منیو ہے main menu جو کہ ہمارا یہ ہے اب اس main menu کے لیے اب ہم نے یہاں پر مزید اس میں کیا بتانا ہے کہ یہ parent item اس کا کیا ہے یہ home کا home اس کا parent item ہے یا about میں یہاں پر بتاؤں گا کہ about اس کا جو ہے وہ parent item ہے about اس کا parent item ہے یہاں پر یہ کر کے میں اس کو میں save کرتا ہوں سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی دوبارہ کریے گا ایک منٹہ بھی ایک دب دکھا لوں یہاں سے میں سائٹ کو دوبارہ سن کرتا ہوں اور اب جب میں about کے اوپر hover کر رہا ہوں تو مجھے شو کروا رہا ہے کہ vision and mission سب category ہے اب میں ذرا flow تو آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ہم نے بنائی تھی categories ٹھیک ہے ایک تو categories میں ہم نے define کرنا تھا کہ ان کی subcategories کون سی ہیں ٹھیک ہے وہ تو بن گئی وہ category اور subcategory ادھر تو بن گئی again ذہن میں آپ نے کیا رکھنے cash flow کو ذہن میں رکھنے سب سے پہلے categorize کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم کچھ articles لکھتے ہیں اور اس بعد ہم show کرواتے ہیں اب ہم نے articles نہیں لکھے articles نہیں لکھے تو وہ کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے گا ان categories کے اندر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے categorize کر لیا ہے اس کے بعد مجھے show کروانا ہے وہ show مجھے کروانا تھا menu میں اور menu میں show کروانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا میں اس کو ذرا close کرتا ہوں menu کو menu manager کو میں close کر کے یہ show ہو جائے سب سے پہلے ہم نے ایک menu item add کی تھی about کے نام سے ٹھیک ہے about کے نام سے جب menu item add کی تھی تو یہ مجھے کچھ اس طرح سے نظر آ رہا تھا مجھے کچھ جب hover کرتا تھا مجھے نیچے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا ٹھیک ہے next میں نے ایک نئی menu item add کی ٹھیک ہے اور اس menu item کو میں نے کیا کہا کہ یہ menu item ہے تو صحیح لیکن یہ کس کی child ہے اس کا parent کون ہے وہ ہم نے یہاں پر بتایا یہ جو about والا menu item ہے یہاں پر یہ جو about والا menu item ہے about والا یہ اس کا parent menu item ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ about کے اندر vision and mission show ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آگی ہے اس کی جی سر آگیا thank you next ہم کیا کرتے ہیں vision and mission کے اندر بھی ایک چیز رکھی تھی ٹھیک ہے میں save and new کرتا ہوں اور تیسری menu یہاں پر for example اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا slogan slogan of gift اور یہاں سے menu item type ہم نے select کرنی ہے اور اس کو ہم یہاں سے جا کر select کرتے ہیں category block اور جب category block select کریں گے یہ page refresh ہوگا پیج refresh ہوگا اگین میں ذرا یہاں پر میرے پاس 29 participants ہو رہی ہیں مجھے نکال گئے 28 participants ہیں اور یہاں پر مجھے messages آئے میں رول numbers کے 27 ہیں تو بعد میں پھر آپ message آ جانا کہ present نہیں تھے یہاں سے select کروں گا category category select کرتا ہوں slogan of gift یہ category select کرنی تھی یہ category select کرنے کے بعد میں یہاں پر بتاؤ ہوں گا کہ اس کی parent item کیا ہے by default جو parent item ہوتی ہے menu item root یعنی main menu by default parent item ہوتی ہے لیکن یہاں سے ہم اس کو change کر سکتے ہیں اس کی parent item وہ vision and mission just تاں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے nest کر سکتے ہیں اس کو میں save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے open کرتا ہوں جب میں open کروں گا تو یہاں پر میں پاس about show ہے about کے نیچے vision and mission show vision and mission کے اندر یہ slogan of gift show ہے ٹھیک ہے یہ تھا جی کہ کس طرح سے آپ menus کو nest کر سکتے next اب ہم چلتے ہیں اپنے کچھ ایک اور ایک دو اور components کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک میں جلدی سے اس category کو ہم کہتے ہیں for example add new category اور اس category کو ہم کہیں for example sports news sports news اور اس کی کوئی parent category نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں save save and close کرنا چاہا چلیں اچھا میرے پاس کچھ enrollment نہیں آئی ہے ایک دو ایک آئی ہے تو بچے آپ total چل رہے ٹھیک ہے لیکن lecture وائز چوتھا ویک چل رہے پیسلے lectures کی recording جو ہیں وہ available ہیں آپ کسی آپ دیکھنا شروع کریں اور کوئی مشکل ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں پلس ایک ایک اوڈ announcement یہ میں نے ہم ہم یہاں سے جاتے ہیں menu میں شوک کرانے سے پہلے ہم ذرا اپنے اس component کو دیکھ لیں news feeds کا پتہ ہے آپ کو کوئی idea ہے کیا ہوتی ہے ہماری information کسی کی مطلب کے آج 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 جو نئی نیوز آرہی ہوتی ہے اس کو news feed کہتے ہیں ٹھیک component ہے news feed کا ٹھیک ہے اور یہ component news feed کا کیا کرے گا کہ ہم کسی بھی ایسی website سے جو اپنی news feed کا link provide کرتے ہے اس continuously اپنی website پر جو ہے وہ feed show کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے again اس کا طریقہ کیا ہے کہ categorize سب سے پہلے category میں جانے یہاں پر اس کے لیے ہم نے category create کرنی ہے اور اس کے لیے ہم category جو create کر رہے ہیں میں اسے کہتا ہوں WHO news اس کے بعد میں save and close کرتا ہوں save and close کیا اب میں news feeds پر جاؤں گا new feed پر گیا اور new news feed میں create کرنے لگا اس news feed کو بھی میں نام وہی دے دیتا ہوں WHO news ok اب یہاں پر چیزیں چیک کریں کہ یہاں پر ہمیں جو compulsory چیزیں ہیں اس میں ایک title ہے ایک link ہے اور ایک category ہے category کا تو ہمیں بتا یہ ہے ok یہاں پر link ہم نے کیا دینا ہے اور اس link پر لے کر جائیں تو یہ کیا کہہ رہے یہاں پر this is the link to the news feed ٹھیک international links are converted to the code when they are saved so یہاں پر ہم search کرتے ہیں WHO news feed WHO news feed ہم search کرتے ہیں اور اس پر میں جاتا ہوں اس پر میں click کرتا ہوں اس کو RS RSS بھی کہتے ہیں نا ٹھیک ہے RSS feeds یہ page open ہوگا اب یہاں پر بتا رہا کہ WHO news feed provide کر رہی ہے نا وہ in topics کی news feed جو ہے وہ provide کر رہی ہے ٹھیک ہے ان topics کی ایک یہ ہے کہ تمام world health organization کی news جو بھی publish کر رہے ہیں اس کی news feed ایک یہ ہے کہ جو ان کا director general speeches کر رہا ہے اس کی news feed ایک یہ ہے کہ اس میں سے لگ لگ رہی لگ رہی ہے لیکن html نہیں xml ہے اور اس میں بھی اس طرح سے tag based language ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ feed ہے اس طرح سے آپ کی feeds ہوں گی میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو paste کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں save and close save and close کر دیا ok save and close کر کے مذہر آپ نے website پر جاؤں تو کیا یہ مجھے نظر آئے گا ہاں جی اب میرے خیال سے مجھے particularly پوچھ نہ پڑے گا ہاں جی کون بتائے گا یہ نظر کیوں نہیں آرہا اور module add کریں module add کریں یہ کس نے بولے میں نے پوچھ لاؤ اوکے یہ نہیں بولو میں نے بتایا رہی سو یہ پر جب ہم extensions میں جاتے ہیں modules میں جاتے ہیں موڈیو نہیں کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نیوز فیٹ کا module ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جی articles banners breadcrumbs custom custom میں کچھ بھی شوکر وات سکتے ہیں فیٹ display now this is a module اس پر ہم لکھ کرتے ہیں اب یہ ایک الگ سے module ہے ٹھیک ہے یہ fit display کا module ہے یہ الگ سے module ہے اور اس کو ہم again module کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کی کہتے موڈیول کی موڈیول کو کسی position پر شوک کروا سکتے ہیں تو چلیں اب اس کو بھی میں fill کر رہی دیتا ہوں for example ESPN sports اس میں میں اس کی feed شوک کروا ہوں اور یہاں سے میں اس کی feed نکال لیتا ہوں ESPN sports news feed اس کی feed یہاں سے ہم نکالتے ہیں یہ اب اس نے feeds کے link دیئے نہیں میں اس میں سے کسی link پر کلک کرتا ہوں just minute site load ہو جائے اس پر میں کلک کرتا ہوں یہ میرے پاس ESPN کی news feed کا link آگیا اور اس news feed کو ہم یہاں پر feed کا URL دیتے ہیں اچھا feed کا title شو کروانا ہے یہ اب میں بالکل اس default کے ساتھ جا رہا رہا موڈیول position میں میں اس کو رکھ دیتا ہوں position 8 پر ٹھیک position 8 پر میں رکھتا ہوں اب ہم چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے اور دوسری والی news feed کو ایڈ دیں گے کیونکہ یہ ہم نے direct module feed display کر دیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے جائیں گے home page پر اپنے home page پر ہم جاتے ہیں loading تو یہ مجھے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر مختلف news feed آپ display کر آسکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ websites ہوتی ہیں جن کے یہ sides پر news feed بغیرہ display ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ news feed جس طرح سے ادھر update ہوگی یہاں پر خود ہی update ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا feed display جو module تھا اب ہم واپس آتی ہیں کہ جو ہم نیوز feed کام کی ہے اس کو کس طرح سے display کر سکتے ہیں اس کو مثال کے طور پر menu میں display کروانا چاہا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے menu میں جائیں اور add کریں menu item menu item add کریں اور یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں who news اور select category ہم کریں گے اور select category اب ہم کیا کریں گے اب ذرا یہ categories آپ کے سامنے ہیں ہم نے اس میں سے کیا شو کروانا ہے تو کیا category ہمیں select کرنی چاہیے rapper user system links کیا select کریں گے news feed news feed ہمیں یہاں پر آ رہی ہے تو news feed والی category جو ہے ہم یہاں سے item type select کریں گے اور یہاں پر آگے وہ بتا رہے کہ show all news feed کرنی ہے یا single news feed کرنی ہے for example i say list news feeds in a category single news feed پر click کر دیکھتے ہیں اور یہاں پر پہ پوچھے کر کے کون کون نیو 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 سویڈ کروانی ہے اور لے اوپشن آبشن آبشن اس کو ہم seven close کرتے ہیں seven close کرنے کے بعد seven close کرنے کے بعد ہم tutorial hub وری open کرتے ہیں اور یہ ہمارا جرہ ڈرون آس homepage ہے اور is WHO news ہمارے پاس آگئی اس پر ہم click کرتے ہیں اور یہ مجھے وہ ساری WHO وری news feed display ہو رہی ہے ٹھیک یہ WHO وری سار کرنے کوئی theme use آب جی میں نے کہ کرنے آپ کوئی theme use سبر سبر آچھا یہ WHO وری news feed ہمیں display ہویا again for example اگر آپ کو یہ programmatically یہ چیز کرنی پڑے تو yes it is doable کیونکہ یہ بھی جو یہ پر news feed جس طرح سے یہ plug-in کام کی ہے module کام کی یہ بھی code ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے یہ کوئی مشکل کا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس news feed کی xml کا link ہونا چاہیے اس کے بعد ہم php میں xml کو parse کریں گے ڈ پھر ہم ڈیس 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 مختلف سے اب نیکسٹ کمپوننٹ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے سرچ اور سرچ کا کمپوننٹ is again it is simple اس کو سمپلی جس طرح سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پر وہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں کہ سرسٹم انیلیسیز یہاں پر وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ گیدر کر جو سرسٹیسٹکس ہیں اس کو یا نو کر دیں لیکن اگر میں یس کرتا ہوں تو ہماری ڈیٹا بیس جو ہے بڑی کلٹر ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر جو بھی user سرسٹم در سرچ کرے گا تو یہ ہماری ڈیٹا بیس میں سیب ہوتی جائے گی سو ایکسٹینشنز میں ہم جاتے ہیں اور یہاں سے موڈیولز میں جاتے ہیں موڈیولز میں جا کر ہم نیا موڈیولز ایڈ کرتے ہیں سرچ کا موڈیول ایڈ کرتے ہیں اور سرچ کا موڈیول ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو for example سرچ ہی کہہ دیتے ہیں اور اس کا title ہم hide کر دیتے ہیں position اس کی ہم for example unused position کوئی بھی ہم اب فی الحال میں zero position لے لیتے ہیں اور یہاں پر گئے اس کی کوئی box سے relevant اس کی لیبلز وغیرہ width وغیرہ اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ دے ساتھ سرچ بٹن شو کروانا چاہتے ہیں تو سرچ بٹن شو کروانا دیں ٹھیک ہے سو میں اتنا سا کر کے اس کو save and close کرتا ہوں save and close کرنے کے بعد ہم اپنے home page پر جائیں گے home page پر جا کر ہم اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں پر یہ میرے پاس search bar جو ہے وہ نظر آیا ٹھیک ہے اور یہاں پر for example میں search کرتا ہوں adam silver اور enter press کرتا ہوں تو میری website میں order کہیں adam silver لکھا ہو ہے تو وہ مجھے show کروا دے گا اب یہاں پر میں اگر واپس جاؤں اور واپس جاؤں اس search والے component پر میرے خیال سے ایک search سے تو نہیں آئے گا لیکن یہ یہاں پر وہ مجھے admin site پر بتا رہا ہے کہ آپ کی site پر یہ یہ search ہوئی اسی طرح سے smart search کا جو ہے وہ component ہے اس کو آپ explore کیجئے گا in the meanwhile میں آپ کو ایک simple template add کر کے دکھا دیتا ہوں یہ template ابھی میں classroom میں upload بھی کر دوں گا next ہم اسی پر جو ہے وہ کام کریں گے so manage میں جا کر میں install پر click کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس پر click کرتا ہوں اور template let me check یہاں پر یہ ہے جی اس template کا نام ہے helix ultimate اس کو میں open کرتا ہوں تو یہ template اس میں install ہوگا تو let پھر اس time لے گئی so it is taking some time اچھا آج کی activity کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں آج کی جو آپ کی activity ہے وہ میں post بھی کر دوں گا اس میں آپ نے کچھ newsfeeds کے links ڈھونڈنے ہوں گے اور کچھ اس سے relevant ہوں گی تو وہ میں ابھی post کر دوں گا اس میں basically آپ نے وہ ایک document بنا کے submit کر رہا ہوگا اوکی جی یہ ہمارا template install ہوگیا تو کیا template جب install ہو جاتے تو ہم website کو open کر رہے ہیں تو کیا وہ show ہونے لگ جاتے ہیں نہیں وہ نہیں show ہوتا تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں template کو یہاں سے جا کر پر extensions میں جا کر styles میں جا کر template کو activate بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں template کو activate کرنا پڑے گا اور اس کو activate ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے default پر ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی website پر دوبارہ جاتے ہیں اکی اکی سو اس کو میں refresh کر دوں اکی سو یہ اسی اب ہماری website کا template ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو پہلے ہمیں نظر آ رہی تھیں وہ نہیں نظر آ رہی ہیں ان کو اب ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا لیکن اگر ہم اس میں سے یہ who news والا open کریں تو یہ بلکل بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہاں پر جو ہے data show کروا رہا ہے اسی طرح سے یہ ہمیں drop down وغیرہ show کروا رہا ہے یہ home ہے اگر میں کوئی article لکھتا ہوں مساہ کے طور پر ہم واپس جاتے ہیں اور یہاں پر ہم article add کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم کوئی article add کر دیتے ہیں اس کا title ہم رکھتے ہیں dummy dummy article اور یہاں سے ہم اس کی category چلیں اس کو میں uncategorize کر رہا ہوں اور uncategorize کر کے میں اس کو کیا کر رہا ہوں featured کر رہا ہوں اور یہاں پر میں ذرا اس پہ کچھ add کر لوں یہاں سے ہم text لیتے ہیں کہیں سے for example یہ یہ ایک module میں نے add کروانا تھا let's see کہ ان منٹ میں ہو جاتا تھا کہ نہیں لیکن اس کے لگ رہا ہے next میں ہم کہہ لیں گے it's ok یہاں سے ہم اتنا سا text copy کرتے ہیں بل اور اس کو یہاں پر paste کرتے ہیں اس کو paste کرتے ہیں یہاں پر کچھ یہ blog options وغیرہ بھی دے رہا ہے کہ featured image آپ نے اگر select کرنی ہے تو اس کو میں select کرتا ہوں اور featured image ہم یہاں سے for example اس میں پڑی ہوئی ہے for example یہ ہے وغیرہ بھی دے رہا ہے یہ ہمارے featured image ہوگی اس کے ساتھ links وغیرہ اگر آپ نے رہنے ہیں یہاں پھر میں اس کو save and close کرتا ہوں save and close کرنے سے پہلے ہم نے ایک چیز میں نے کی کہ میں نے اس article کو کیا کیا featured کر دیا لیکن اس کو featured کرنے سے پہلے ہم منیو میں اگر جائیں اور main منیو میں ہم جائیں اس میں کلک کر رہا ہوں اور اس میں جو ہم کا page بسیکلی ہے اس کی type کیا ہے یہاں پر دیکھیں اس کی type کیا ہے ہم کی ہم منیو item جو ہے featured articles یعنی کہ ہم پر صرف کیا نظر آر رہا ہوگا featured articles نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں home پر جاتا ہوں یہ میرا article جو ہے home پر نظر آ رہا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک basic template add کیا کچھ ہم نے news fits کو دیکھا next دو lectures جو ہیں اس میں ہم templates پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے wordpress کی طرف آ جائیں گے ٹھیک ہے ڈانی کسٹن جی ہاں جی سر next آپ اسی template پر کام کروائیں گے ہاں جی اسی template پر اب ہم کام کریں گے ہم چینج چینج کوئی اور ٹیمپلیٹ نہیں یوز کار سکتے نہیں میں یہاں پر دیکھیں جو میں یوز کر رہا ہوں گا میں وہ یہ یوز کروں گا آپ نے جو مرضی یوز کرنا ہے لیکن آپ کو idea ہو جائے کس طرح کام کرنا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوگا سر جی next class میں آپ کا quiz بھی ہے ٹھیک ہے اور quiz practical ہوگا اس دفعہ